ہیلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بریڈ بورڈ کے بارے میں جیسا کہ آپ اکثر لوگ جانتے ہوگے کہ جو بریڈ بورڈ ہے اس کو ایکسپیرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جب بھی آپ کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں پروجیکٹ ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ سرکٹ کو اس کے اندر ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر سرکٹ پر پر ورک کر رہا ہے تو آپ اس کو پھر اپنی پی سی پی پر ڈیزائن کرتے ہیں یا بریڈ بورڈ کو حتاک اس پر ویرو بورڈ پر سوڑنی کر کے کمپنٹس کو جوڑتے ہیں تو یہ بریڈ بورڈ بہت کومن ہے تقریبا ہر سٹوڈنٹی سے استعمال کرتے ہیں تو اکثر سٹوڈنٹ کو اس میں کنفیجن ہوتی ہے کہ اس کے اندر کنیکشن دے کس طرح سے بنے ہوتے ہیں تو آج آپ میں کھول کے دکھاؤں گا اس میں کس طرح سے کنیکشن ملیتے ہیں اس کے پیچھے جو جو ڈیفرنٹ سلوٹس ہیں کس طرح پس میں جوڑی ہوتی ہیں تو میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں پیچھے سے اس کے پیچھے ایک ٹیپ لگی ہوتی ہے جس طرح میں نہیں دیکھیں یہ میں نے سرکٹ بنایا ہے پہلے اس کا فائدہ یہ کہ آپ اس طرح اس میں سرکٹ بنا سکتے ہیں اور جب مرضی اس میں چیننگ کر سکتے ہیں کمپنر سے اتار سکتے ہیں پھر لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اس طرح سے ایک ٹیپ لگی ہوتی ہے یہ ڈبل سائیڈی ٹیپ ہوتی ہے اس کے ایک سائیڈ اس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ کے اوپر اس کے بھی بٹر ویپر لگا ہوتا ہے آپ اسے اتاریں اس کو اور جس کے ساتھ مرضی یا کسی برک بینٹ کے ساتھ کہیں لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ لگا دیں یہ بہت بہت مضبوطی سے جڑتا ہے بعد میں اترتا نہیں ہے تو آپ اسے اس کو پہ لگا رہے نہیں دیئے میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں بریڈ بورڈ کے اندر کے کنیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے ڈبل سائیڈی ٹیپ تھی وہ اتار رہی ہے یہ ٹیپ دیکھیں صحیح طرح سے صاف نہیں ہو سکی یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اس میں کنیکشن کچھ اس طرح سے ہے یہ بریڈ بورڈ ایک میرے پاس صحیح بریڈ بورڈ ہے بلکل نہیں ہوں اس میں دیکھیں یہ جو پہلی دو لائنز ہیں ان کے دیکھیں یعنی کہ یہ جو پہلی لائن ہے یہ دیکھیں یہ پہلی لائنز یہ ایک اور ایک یہ دو لائنز ہیں یہ آپس میں بلکل سیپریٹیڈ ہے اور یہ جو ساری یہاں سے رکھی یہ پہلی لائنز یہ یہاں سے رکھے یہ اند تک آپس میں جڑی ہوئی ہیں یعنی ایک اس میں لنک کے آپس میں سب جڑی ہوئی ہیں اس طرح سیم جو اوپر والی لائنہ ہے وہ سیم اسی پیٹرن سے آپس میں جڑی ہیں لیکن دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو لائنہ یہاں سے سٹارٹ ہوکے اس میں آپس میں بریک نہیں یہاں سے ہوتی آکے بلکہ یہ انڈ تک جاتی ہے یہ دونوں لائنے آپس میں یہاں سے آکے بریک ہو جاتی ہیں یہ جو سینٹر وائز ہے اس کا یہ ٹوٹل ٹین اس میں ہے بلوکس ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو اور فائیو یہ آگیا کہ یہ دسکنیکٹ ہو جاتی ہے آپس میں پر چلی ہو جاتی ہیں تو یہ ساری آپس میں ایک کپر کی سے ہوتی انہیں جو آپس پر یہ اور اور یہ ہے تو اس طرح سے اس کے connection ہوتے ہیں سارے دیکھیں اس طرح کی جو total charge ہوتی ہیں ہمارے پاس جو اس طرح کی بس باریں ہوتی ہیں یہ لگی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک بس بار یہ ہے ایک یہ ہے تو اب یہ اب ذہن میں رکھئے گا یہ جو پیس ہوتا ہے breadboard اس کے جو center میں یہاں سا یہ دونوں آپس میں دو بلوک میں جڑے ہوتے ہیں ایک بلوک یہ ایک بلوک یہ یہ دو بلوک ہیں اس میں دو بس پر ہوتی ہیں بس پر اوپر ہوتی ہے ایک بس پر نیچے ہوتی ہے اور یہ ساری جو ڈاؤٹس ہیں آپس میں یہ آپس میں کومن جڑے ہیں یعنی سیڈ سے اس کے بعد سیم یہی پیٹرن جو ہے اس کے نیچے والی سیڈ پر بھی بنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو میٹل میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ والا پورشن میٹل میں پورشن اس طرح سے ہے یہ جو ایک یہ بلوک ایک یہ بلوک ہے یہ دونوں بلوک آپس میں یہاں سے سیپرٹ ہے یہ دیکھیں یہ لائن سے آپس میں اس طرح ساری جوڑی ہوئی ہیں یعنی یہ سارے ورٹیکلی جوڑی ہوئی ہیں یہ ہریزنٹلی آپس میں اٹیجت تھی ساری اور یہ ورٹیکلی اٹیجت ہے ہر لائن دیکھیں دوسری لائن سے بالکل الگ ہے یہ دیکھیں ایک لنک ہے میں آپ کو نکال کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں سیم اس طرح سے سارے آپس میں لنک بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا سا لنک تھا یہ سارے ورٹیکلی تو آپس میں اٹھائج تھے لیکن جو ہوریزنٹلی اس میں کوئی کریکشن نہیں تھا آپس میں سیم اسی پیٹرن کو فولے کرتے ہوئے سارے یہ آپس میں جوڑے ہوئے دیکھیں تو اگر یہ جو آپ دیکھیں یہ جو ڈوٹس بنیتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پر یہ ڈوٹس ہوتے ہیں دوسری سائٹ پر یہ ہولز ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اتار سکتے ہیں اپنا اگر آپ کا پروجیٹ کوئی بڑھا ہے تو آپ اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اس کی یہ سائٹ اتاریں اور اس کو ساتھ جوڑتے ہیں یعنی جوڑنے کا طریقہ یہ آپ دیکھیں اس میں جو ڈوٹ ہے اس کو سلاوٹ کو آپس میں اس طرح رکھیں اور اس کو ہلکا سا اوپر سے پوچھ کریں تو یہ آپس میں جوڑ جائیں گے سیم اسی طرح اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بریڈ بورڈ آپس میں اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو جوڑ کے آپس میں تو آپ ایک اپنا بڑا سرکر بنا سکتے ہیں تو فرنس آج کے ہماری ویڈیو بہت سیمپل تھی اور بہت امپورٹن بھی تھی کیونکہ آندہ جو ہم نیکس ویڈیو لے کے آئیں گے اس میں ہم بریڈ بورڈ کا یوز کریں گے تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں بریڈ بورڈ کے بارے میں تھوڑا سا انٹرودکشن دے دوں اکثر فرنس کو اس میں کنفیجن ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اس کے اندر کنیکشن کس طرح سے بنے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جو ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے تینکیو اللہ حافظ